بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نئے اور پرانے امراض کا علاج کرتے کرتے جب دوائی کام نہ کرے تو اس نسکے کو استعمال کریں زیرہ سفید سنام کی اور چھوٹی علاجی ہم وزن لے کر صفوف بنا لیں دین میں تین مرتبہ آدھا چائے کا چمچ لیں انشاءاللہ شفا ہوگی یہ نسکہ ہر مرز کے لیے اکسیر ہے چہرے کی جھرییاں ایسے غائب جیسے تھی ہی ہیں پیسٹ میں چند کترے لیموں کے شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں چہرے اور آنکھوں کے گرد رزانہ مساج کریں پرانے بخار میدے کی گرمی کے اثارات اور بھگنا لگتی ہو جس کو ٹائی فائڈ کا مسئلہ ہو دس سے پندرہ دن بعد بخار ہو جاتا ہو ان کے لیے یہ نسکہ آدھا پاو اجوائن رات کو پانی میں بھگو کر رکھیں صبح گرین کر کے پانی سمیت پیس کر کپڑے سے اچھی طرح چھان کر پانی نکال لیں پانی اتنا نکالیں کہ ڈیرڈ لیٹر والی بوتل بھر جائے اس میں ایک پاو شکر یگڑ ملا کر میٹھا کر کے فریج میں رکھیں اور صبح و نہار مو آدھا کپ استعمال کریں ایسے لوگ جن کا زیادہ دیر بیٹھنے کی وجہ سے پیٹ نکل آیا وہ لیسن اور ادرک کو خوش کر کے ہم بزن پیس کر چنے کے برابر گولیاں بنا کر رکھ لیں ایک گولی رزانہ صبح و نہار مو لیں کچھ عرصے کے استعمال سے مٹاپے سے نجات مل جائے گی ریون خطائب چالیس گرام سہاگہ بریاں بیس گرام تمام چیزوں کو مکس کر کے صفوف بنا لیں آدھی چمچ صبح و دوپیر شام کھانے کے بعد خوشکی سے ہونے والے تمام امراض تضابیت سے ہونے والے امراض لکوریا کمزوری جسمانی کمزوری ٹی بی میدے کی کرابی کمر کا درد تمام ہی جاتے رہیں گے ناظرین پیانس تھکاوٹ کو دور کرتا ہے آذاب کو مضبوط کرتا ہے چلنے پھرنے کی قوت کو زیادہ کرتا ہے قوت ابا میں اضافہ کرتا ہے اور بخار کو بھی دور کرتا ہے انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج پیدا ہوتا ہے جس شخص کو آنکھوں کے مرض کی شکایت ہو اس کا مچھلی کھانا اس کی آنکھوں کے لئے بہت زیادہ نقصان دے ہے جب بھی غسل کر کے باہر نکلو خالی سر نہ نکلو سر پر ٹوپی یا پھر کپڑا رکھ لو چاہے گرمیاں ہو یا پھر سردیاں اس سے کبھی بھی سر کا درد نہیں ہوگا گنے کا رس رگوں کو کھولتا ہے اس میں کوئی درد نہیں ہے اور نہ ہی اس نے کوئی نقصان رات کو کھڑے ہو کر پانی مت پیو ورنہ اس سے ایسا درد پیدا ہو جائے گا کہ جس کا علاج سوائے اس کے کچھ نہیں کہ خدا آرام دے مٹر کھانے سے پنڈلی کا گودہ بڑھتا ہے اور بھیجا زیادہ ہوتا ہے اور خون تازہ پیدا ہوتا ہے اگر بچہ کمزور اور بے وقوف پیدا ہوتا ہے تو خود بھی ستو پیو اور اپنی بیوی کو بھی پیلاو اس سے گوشت بنتا ہے اور ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں جب ہڈی مضبوط ہوگی گوشت ہوگا تو بچہ طاقتور پیدا ہوگا اللہ نے خرگوشت کا گوشت اس لیے کھانا حرام قرار دیا کیونکہ وہ بلی جیسا ہوتا ہے اور اس کے پنجے بھی بلی جیسے ہوتی ہیں اور اس میں بلی اور دوسرے درندوں کی مشابہت کے ساتھ خون کی نپاکی کی علامت بھی پائی جاتی ہے اسے بھی عورتوں کی طرح مہواری کا خون آتا ہے ویشی جانور اور گائے کا گوشت زیادہ کھانا اکل کی تباہی چہرے کی بیرون کی کوند زہن اور نسیان کا باعث ہے شلجم قد بڑھانے میں مدد کرتی ہے اور فشار خون کو قابو میں رکھتی ہے کچھی شلجم حازمے کو بہتر کرتی ہے اور خون کو بھی صاف کرتی ہے شلجم ویٹامن سی سے بھرپور ہوتی ہے اور کینسر سے بچاؤں میں بھی مدد دیتی ہے ناظرین سفید مرگا تنہا گھر اور گھر والوں کے اردگید سات گھروں کی بلاؤں سے حفاظت کرتا ہے جس وقت تمہیں کسی حاجت کے لیے جانا ہو روٹی کا ایک ٹکڑا نمک کے ساتھ کھا جاؤ کہ اس سے ایک تو عزت زیادہ ہوگی دوسرا وہ کام بہت زیادہ جلدی پورا ہوگا ہڈیوں کو صاف نہ کرو کہ اس میں جنہوں کا بھی حصہ ہے اور اگر صاف کر ڈالو گے تو اس سے زیادہ قیمتی چیز تمہارے گھر سے ہی لے جائیں خواب میں سونے کی انگوٹھی نظر آنا اگر خواب میں سونے کی انگوٹھی نظر آئے اور دیکھنے والے کی بیوی حاملہ ہو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا ناظرین صبح و صبر بکری کا دودھ نکال کر بات پر حصہ آتا ہے تو محبت کی کمی کا شکار ہے ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ جب آپ لوگ شیشے کے سامنے بولتے ہیں اور اپنی حوصلہ ابزائی کرتے ہیں تو آپ لوگ ذہنی طور پر بہت ہی زیادہ مضبوط ہیں ناظرین اگر آپ لوگ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ لوگ ذہنی انتشار کا شکار ہیں اگر ٹانگیں پیٹ کے ساتھ چمٹا کر سونا آپ کی عادت ہے تو آپ بچپن سے ہی خوف اور عدم توجہ کا شکار رہے ہیں ناظرین جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان بچوں کی یادات بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے جن لوگوں کی سونگنے کی حص بہت اچھی اور تیز ہوتی ہے ان لوگوں کا دماغ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے اگر موہ میں کوئی زخم نہ ہو اور موہ سے بدبو آئے تو سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کا میدہ خراب ہے حرام جانور گھر میلے آنے سے رزق میں کمی آتی ہے حافظہ زبردست کرنا ہے تو تھوڑی سی کالی مرچ اور تین چار بادام لے کر پیسٹیں اور نہار مو کھائیں کچھ ہی دینوں میں قوت حافظہ بہت زیادہ تیز ہو جائے گا ناظرین آکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی چیز بھی یاد آ جاتی ہے بدحضمی اور باریپن سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ بطور سویٹ ڈش استعمال کر لیا کریں ناظرین داتوں میں خون آنے سے روکنے کے لیے ایک لیمو کا رس اور ایک پیالی نیم گرم پانی اور آدھا چمک نمک ملا کر صبح و شام غرارے کریں جو عورت ناف میں ادرک رکھ کر سوئے گی وہ کبھی بھی موٹی نہیں ہوگی چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا بلیچنگ ملک کی بھی جائے اگر کچھا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کی میل بھی نکل جائے گی اور آپ لوگوں کی جلد بھی ملائم محسوس ہوگی ناظرین کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو اس پر فورا نلکم پاودر چھٹ دے چائے کا رنگ کپڑوں پر کبھی بھی نہیں جمے گا جس گھر میں مکیاں زیادہ ہیں وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں گھر میں گلاب کا پودا ہو تو گھر میں خوشیاں بہت زیادہ آتی ہیں گنی کا رس پینے والے کا گلہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا ناظرین جن لوگوں کو خون کی کمی ہو ان کو سرک شلجم کھانا چاہیے پھل کھانے کے بعد کھانا کھائیں تو دانتوں پر میل بھی نہیں جمتی کچھی گوبی کھانا شگر کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے جن لوگوں کی جلد خوشک ہو تو گاجر کھانے سے یہ خوشکی مکمل طور پر ہی دور ہو جاتی ہے زیادہ سونے کی عادت آپ لوگوں کی زنگی کو برباد کر دیتی ہے چوکلٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہوگی اگر کپڑے نمکین پانی سے دھوئیں تو کپڑے چمک اٹھتے ہیں ناظرین خون کی کمی دور کرنے کے لیے ناشتہ ہمیشہ دہی کے ساتھ کریں رات کے وقت میٹھا کھا کر سونے سے نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے اور یہ مٹاپے کا باعث بھی بنتا ہے ناظرین رات کو کچھا دودھ پی لیا کرو آپ لوگوں کا رنگ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا تو لسی کے پتے چبانے سے پشاب کی جلن سے آرام ملتا ہے موں میں چھالے پڑنے اور میدہ خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہے ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی خانسی سے نکلنے والے جرسین دو میٹر تک سفر کرتے ہیں پہلی خوراک سے جسم کا درد ختم ہو جائے گا ازگند تین تولہ موچرس تین تولہ میتھی دانہ تین تولہ سونٹ تین تولہ ہنگ دو تولہ ان سب کو باریک سفر بنا کر استعمال کریں پانچ سو میلی گرام کا ایک کیپسول روزانہ رات کو کھانے کے بعد پانی سے کھائیں درد کو بھگائیں ہر قسم کے ہڑیوں کے درد جوڑوں کمر اور گھٹنوں کے درد کے لیے مفید ہے ہائی بلڈ پریشر کے مریض دو تولہ ملٹھی کا بھی اضافہ کر سکتی ہیں ناظرین سونے سے قبل ادرک کا ٹکڑا کھا لیا کرو پیٹ باہر نہیں آئے گا کام کے دوران ہرگز کھانا مت کھایا کریں ایک ہی جگہ پر مسلسل دیکھنے سے آپ لوگوں کی نظر بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے ناظرین اگر آپ لوگ وہم کی بیماری دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہری سبزیاں زیادہ استعمال کیا کریں ہری مرچ جریوں کو غائب کرنے کے لیے نہائیت ہی فائدہ مند ہے کھانسی نہ جا رہی ہو تو آپ لوگ گھڑ کھانا شروع کر دو شگر کا مسئلہ ہو تو گھڑ کھا سکتے ہیں اور گھڑ والی چائے بھی آپ لوگ پی سکتے ہیں زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے اور یہ دمہ پیدا کرتے ہیں شہد کے اندر شفاہ موجود ہے اگر کوئی شہد ہدیہ کرے تو واپس نہ کیا کریں نہانے سے قبل اگر آپ لوگوں کو پشاب آ جائے تو آپ کو مسانے کی گرمی اور پھر میدے کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے ناظرین جو لوگ بدام کو اپنی گزا میں شامل کر لیتے ہیں وہ شوگر اور دل کے مریض کبھی بھی نہیں ہوتے خالی پیٹ نہا لینے سے جسمانی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور انسان تن درست رہتا ہے آنکھوں سے پانی آنے لگے تو یہ نظر کم اور کمزور ہونے کی بھی علامتوں میں سے ایک علامت ہے آسابی کمزوری پٹھوں کو طاقتور بنائیں پشاب کا بار بار آنا پشاب کے کتری آنا ان سب سے چھڑکارا پانے کے لیے جلو تری تیس گرام چائے پر ساٹھ گرام زافران بارہ گرام مغز اخروڑ پچاس گرام سفید تل سو گرام سیاہ مرچ دس گرام شہد خالص آدھا گلو سب ادبیات کا صفوف منا لیں اور ایک درجل دیسی انڈوں کی زرتیاں بوائل کر کے شامل کریں پانچ سے دس گرام نیم گرم دودھ سے استعمال کریں آسابی کمزوری مکمل طور پر ختم ہو جائے گی پٹھوں کو مضبوط اور طاقتور بنائے گی بار بار پشاب آنا اور پشاب کے کتری آنا بھی بند ہو جائیں گے لاغر اور سست بدن کے لیے بھی لا جواب ہے ناظرین اگر جسم میں سستی رہتی ہو تو کھانا کبھی بھی پیٹ بھرکت مت کھاؤ بھوک رکھ کر کھایا کرو چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں وارے پانی سے چہرہ دھو لیا کریں جسم سے بدبو نہ جاتی ہو تو پانی کے اندر ارکے غلاب شامل کر کے نہا لیا کرو ناظرین ماش کی دال کھا لیا کرو اس سے آپ لوگوں کی شگر کنٹرول میں رہے گی آہستہ آہستہ کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس مکمل طور پر ہی ختم ہو جاتی ہے اور کبز کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراں دہی کے اندر کھیرہ ڈال کر کھا لیں ہر قسم کی الرجی سے آپ لوگوں کو نجات مل جائے گی ناظرین رات کو زیادہ سوچنے سے نیند کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے جو لوگ نیند کم لیتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا بھی شکار ہو جاتی ہے زیادہ سونے والے لوگوں کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے ناظرین ناریل کا تیل استعمال کر لینے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی مکمل طور پر ہی ختم ہو جاتی ہے روزانہ پیاز کھانے والے انسان کا میدہ زندگی بھر بھی خراب نہیں ہوتا جن لوگوں کو کبھی دن میں نیند نہ آتی ہو وہ لوگ بہت بیچین مزاج اور ذہین ہوتے ہیں بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر بادام کو گلے میں اتارو دماغ کی نسوں کو بہت طاقت ملتی ہے جس مرد یا عورت کا پیٹ زیادہ باہر نکلا ہو وہ دل کی تکلیف میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے ناظرین درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈالتے رہے درخت پھل دینا شروع ہو جائے گا اگر آپ کو ناظرین چائے زیادہ پینے سے مٹاپا ہے بہت جلدی آ جاتا ہے مٹاپا اور زیادہ چائے بھوک کی کمی کا بھی باعث بنتی ہے تو آپ چائے کم پیا گریں